دوستو حال ہی میں ایسی خبر آ رہی تھی کہ انڈین نیوی اب اپنا تیسرے ایکرافٹ کیریر نہیں بلائیں گی لیکن اب دا پرنٹ کے حوالے سے ایسی خبر آ رہی ہے کہ انڈین نیوی اپنے تیسرے ایکرافٹ کیریر کو دے کر آگے بڑھے گی جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ چیف آف ڈیفینس سٹاف جنرل بپر راوت نے تیسرے ایکرافٹ کیریر کے اوپر ڈاؤٹ ظاہر کیا تھا لیکن اب ان کے ڈاؤٹ کے باوجود انڈین نیوی اس کے لیے آگے بڑھنے والی ہے اور اب وہ گورمنٹ کو اپروچ کرے گی تاکہ اس ایکرافٹ کیریر کے لیے انیشیل فارمل ڈیزائن کے لیے پرمیشن مانگی جا سکے دا پرنٹ کو ایک نیوی میں موجود ایک سورس نے بتایا ہے کہ تیسرے ایکرافٹ کیریر ایک آپریشنل نیسیسٹی ہے اس کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایکرافٹ کیریر کو ریڈی میڈ خریدہ جا سکتا ہے اگر سب ہی پرمیشنس مل بھی جاتی ہیں تو اس ایکرافٹ کیریر کو انڈکٹ کرنے میں تقریباً پندرہ سال لگ جائیں گے نیوی میں موجود ایک دوسری سورس کا کہنا ہے کہ نیوی اس ایکرافٹ کیریر کے لیے ڈیسائن کلسنٹینسی فیس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ابھی فارمل پرمیشنس ملنی باقی ہیں انڈیا نیوی ابھی صرف ایک ایکرافٹ کیریر آئینس فکر مجھے تھی اپریٹ کرتی ہے اور وہیں دوسرا ایکرافٹ کیریر آئینس فکران تبھی کوچین میں بن رہا ہے جو کہ دوزر بائیس میں کمیشن کیا جائے گا ان دونوں شپس کی ڈسپلیسمنٹ تقریباً سیم ہی ہے انڈیا نیوی کی بہت پہلے سے ہی نظریں تیسرے ایکرافٹ کیریر پر تھیں لیکن جنرل بیپن راوت جو کی اب تینوں ملٹری برانچز کو اپنے سی ڈی ایس کے رول کے کارن دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس میں ہی نے کہا تھا کہ ایک تیسرے ایکرافٹ کیریر ان کے لیے ایک پرائیورٹی نہیں ہے ان کے مطابق پرائیورٹی سمرینز اور اے سٹریپس کو ملنی چاہیے تیسرے ایکرافٹ کیریر انڈیا نیوی کی لانگ ٹرم کیویبلٹی پلاننگ کا ایک حصہ ہے ایک سورس نے بیٹری کنسرنز کو ڈیسمیس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری ایک لانگ ٹرم کیویبلٹی پلاننگ کا حصہ ہے اور اسے سبھی بیٹنگ ریکوائرمنٹس کو دھیان میں رکھتے ہی پلانن کیا گیا ہے جب ان سے پوشا گیا کہ کیا نیوی کے پاس سمرینز اور ایک تیسرے ایکرافٹ کیریر دونوں کے لیے بیٹ ہے تو سورس نے کہا سمرینز نیوکلئر اور کنویشنل پاورڈ دونوں امپورٹنڈ ہیں ایک تیسرے ایکرافٹ کیریر ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کی فیوچر کے لیے ہے لیکن اس کے اوپر کام ابھی سے شروع کرنا ہوگا جو کام اس کے لیے سب سے پہلے پورا کرنا ہوگا وہ اس کا ڈیزائن الیمنٹ ہے جس کے لیے بیٹ موجود ہے نیوی چیف ایڈمیرل کرم بل سنگھ نے دسمبر لاسٹ یئر میں کہا تھا کہ نیوی کی لانٹرم کیویبلٹی پلاننگ میں ایک تیسرے ایکرافٹ کیریر جروری ہے کیونکہ ہمیں ہر سمیں انڈین نوشنل ریجن میں دو ایکرافٹ کیریر ڈیپلائیمنٹ کے لیے ویویبل چاہیے فارمر ڈیفینس منسٹر منوہر پرکر کے ٹینئر میں ایک پروجیکٹ سٹڈی شروع کی گئی تھی جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہمارا تیسرا ایکرافٹ کیریر سسٹی فائیو تھاؤزن ٹن کیٹو بار کیٹپلٹ اسسٹر ٹیک آف بٹ ریسٹڈ ریکاوری سسٹم کے ساتھ ہوگا اور یہ ایک الائٹرک پرپرشن کے ساتھ آئے گا شور بیسڈ ائر آپریشنس انڈین نیوی کے لیے کم ہیں نیوی سورس نے کہا ہے کہ ہمارے لیے شور بیسڈ ائر آپریشنس جو کی سیڈی ایس پریفر کرتے ہیں وہ پورے نہیں ہیں کیونکہ یہ آپریشنس رینج کے ساتھ لیمٹڈ ہیں اور یہیں پر ایکرافٹ کیریرز کام پر آتے ہیں سورس کا کہنا ہے کہ ایسٹرنل افیرز منسٹر ایس جے شنکر نے انڈین اوشن ریجن کو پورے انڈین اوشن میں موجود ساری کنٹریز کو انکلوڈ کرتے ہوئے دیفائن کیا ہے جو کی سٹریٹ آف فورمول سے لے کر ریونین آئیلنڈ سے لے کر ایسٹ ایفریقہ سے لے کر آسٹریلیا اور لومبک سٹریٹ سے ملاکہ سٹریٹ تک فیلا ہوا ہے یہ بڑا اوشنک ایکسپینس ہمارے انڈین مین لینڈ سے اپریٹ کرنے والے سٹریٹ کے ایکرافٹ کی کیویبیلٹی سے بہت دور ہے جو کی اس پورے ایریا کا صرف 20% ہی کور کر پائیں گے اور اسی لیے اگر ہمارے پاس ایکرافٹ کیریر نہیں ہے تو ہم اپنے 80% انڈین اوشن ریجن کو انچیلنج ہی شوڑ دیں گے اس کے ساتھ ہی انڈین سی میں اپریٹ کر رہے فائٹر جیٹس کو منور کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائمز کی ضرورت ہوگی خاص طور پر تب جب اینیمی فائٹرز انہیں چیلنج کر رہے ہوں یہ بات بھی انڈین اوشن ریجن کو لیمٹ کرے گی سورس نے ہائلائٹ کیا کہ شور بیز سٹرائک اوشن ریجن جو بھی کسی بھی سرویس میں ہوں چاہے وہ نیوی میں ہوں یا ائر فورس میں ہوں وہ صرف کوسٹ کے ایک ہزار کلومیٹر کے ایریا میں ایک دیفینڈنگ پوزیجن پر ہی کام کر پائیں گے انڈین نیوی کو کسی بھی سمیں پر دو ایکرافٹ کیریر کے اپریشنل ہونے کی ضرورت ہے سورس کا کہنا ہے کہ انڈین نیوی کو تین ایکرافٹ کیریر کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں کسی بھی ٹائم پر دو ایکرافٹ کیریر ڈپلائیمنٹ کے لیے ریڈی چاہیے اسی لیے ہمیں تین ایکرافٹ کیریر ضروری ہیں کیونکہ اگر ایک ایک ایکرافٹ کیریر ری فٹ میں بھی ہو تب بھی ہمارے پاس دو ایکرافٹ کیریر اویلیبل ہوں گے وکرم اندیتے بھی اگلے دو سالوں میں پرانا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی انڈین نیوی کا 57 فائٹر جیٹس کا پرجیکٹ اور ٹوین انجن تیجز پرجیکٹ اور اس کے ساتھ ہی یوس کیے جا رہے میگ 29 کیپ کا پرجیکٹ تین ایکرافٹ کیریر کو کیٹر کرتا ہے اس کے ساتھ ہی سورس کا کہنا ہے کہ اب دیش کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا وہ گلوبل میری ٹائم سٹرکچر میں ایک بڑی گیم کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پیبس لیبریشن آرمی جو کی چائنہ کی نیوی ہے وہ انڈین نوشن ریجن میں اپنے قدم بڑھا رہی ہے اور وہ اس ڈیکڈ کے ان تک فور ایکرافٹ کیریر کی فورس کو پلان کر رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ چائنہ 2049 تک دس ایکرافٹ کیریر بنا رہنا چاہتا ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایکرافٹ کیریر کی ضرورت باقی کنٹریز کو بھی محسوس ہو رہی ہے یونائٹڈ کیمڈم جیسے دیش جنہوں نے پہلے ایکرافٹ کیریر کی اوپر ڈاؤٹ جاہر کیا تھا اب وہ پھر سے ان کے پٹینشل کو جان گئے ہیں اس کے ساتھ ہی امریکہ بھی اپنے ایکرافٹ کیریر کے اوپر بہت بروسہ کرتا ہے امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ایکرافٹ کیریر ہیں اس کے ساتھ ہی رشیہ اٹلی اور فرانس بھی ایکرافٹ کیریر کو اپریٹ کرتے ہیں جاپان بھی اپنے ہیلیکاپٹر کیریر کو ایکرافٹ کیریر میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی اسٹریلیا کے پاس بھی ہیلیکاپٹر کیریر ہیں جو کی ایف تٹی فائیو جیسے ایکرافٹ کو اپریٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہندواند ماترم